پیر پنجال میں اس وقت میاں الطاف صاحب کی لہر ہے وہیں محبوبہ مفتی کا کشمیر میں کہہ رہا ہے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جی ہاں راجوری پنچ انتناک کی اس لوک سبا سیٹ پر جو ہارٹ سیٹ مانی جا رہی ہے اس پہ جو ہے اس وقت میاں الطاف صاحب اور محبوبہ مفتی کے بیچ کانٹے دار تک کر دیکھی جا رہی ہے جی ہاں اس میں اپنی پارٹی کے لیڈر زفر منحاس بھی ہیں جنہیں بی جے پی نے سپورٹ کرنا ہے اوپر اوپر سے لیکن وہ جو ہیں اس وقت کہیں نہ کہیں تیسرے نمبر پر رہ سکتے ہیں ہماری نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں لیکن وہیں اندنو پیر پنجال میں جس طرح سے میاں الطاف صاحب نے ریلیا کی اس سے لگ رہا ہے کہ پیر پنجال میں اس وقت تقریباً ساٹھ فیصد جو لوگ ہیں وہ میاں الطاف صاحب کے ساتھ ہیں جی ہاں جس طرح سے ان نے ریلیز کی کوٹرنکہ میں راجوری میں تھنا منڈی میں وہاں سے ایسا لگا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں لیکن وہیں محبوبہ مفتی بھی کسی سے کم نہیں ہے محبوبہ مفتی کے ساتھ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا حجوم دیکھا جا رہا ہے جی ہاں پیر پنجال میں ان کے ساتھ جو حجوم دیکھا جا رہا ہے جس کی بنا پر اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک کانٹے دار تک کر آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے جی ہاں جس میں میاں آل تاف صاحب اور محبوبہ مفتی جو ہے ٹاپ پر رہیں گے وہیں کانٹے دار تک کر دے سکتے ہیں زفر منحاص صاحب بھی لیکن کہیں نہ کہیں ان کا ووٹ بینک ہمیں کم نظر آ رہا ہے جی ہاں ابھی تک پیر پنجال میں ان کی ایک بھی ریلی نہیں ہوئی ہے حالانکہ ان کے لیڈرز یہاں پر بڑے بڑے ہیں لیکن کوئی ان کا پرچار کچھ بھی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے وہیں محبوبہ مفتی کا پرچار جو پیر پنجال میں ہو رہا ہے اس میں جو ہے وہ کافی بڑھتری لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہا جا رہا تھا کہ محبوبہ مفتی کو پیر پنجال سے ووٹ نہیں ملے گا لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ووٹ تو ملے گا محبوبہ مفتی کو وہیں زیادہ ووٹ جو ہے میاں آل تاف صاحب پیر پنجال سے لے جائیں گے لیکن محبوبہ مفتی بھی کچھ حد تک ووٹ بٹور سکتی ہے جی ہاں جس کی بنا پر جو کشمیر سے زیادہ ووٹ لے گا وہ جیت جائے گا اور کشمیر میں اس وقت جو ہے نمبر ون پر پی ڈی پی سٹرانگ ہے یعنی کہ محبوبہ مفتی سٹرانگ ہے اسی لئے ہم نے آپ سے پہلے کہا اگر پیر پنجال میں میاں آل تاف صاحب کی لہر ہے تو کشمیر ڈیویزن میں انت ناغ میں محبوبہ مفتی کا کہر بھی ہے یعنی کہر ووٹ کے سلسلے میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہر اور لہر کے بیچ کون جیتا ہے کون بازی مارتا ہے اس کا انتظار اب پچیس تاریخ کو ہوگا کیونکہ الیکشن جو ہے ڈیفر ہو چکا ہے پوسٹ ٹون ہو چکا ہے واحد ایک الیکشن جو تھا راجوری پونچ انتناک کی سیٹ سے ڈیفر ہوا ہے اور وہ ہوگا اب سات تاریخ کے بجائے پچیس مئی کو آپ کو کیا لگتا ہے تب تک کس کی لہر بنی رہے گی کس کا کہر بنا رہے گا کمیٹ بکس میں آپ اپنی اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا پیج اگرچہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو زاہد نیل زیڈ ایف ایم جے کے فالو کریں اگرچہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو زیڈ ایف ایم جے کے سبسکرائب کریں شکریہ